اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلی علی رسول کریم وعالی التیبین التاہلین الماسومین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم فی قرآن کریم لقد کانا فی قصصیم عبرت لئولی الانباب محترم حضرات جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ تاریخ اسلام کو قصدوار اسن پواموں میں بیان کیا جا رہا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تقریروں کے ذریعے تفصیلی طور پر مومنین کے سامنے تاریخ کا بیان ہو جائے اس سلسلے میں آج یہ تیسرا بیان ہے اب تک جو گفتگو ہو چکی ہے اس میں ہم نے جناب حاشم کا تذکرہ کیا کہ جناب حاشم کی کیا عظمت تھی کیا منزلت تھی اور اللہ نے ان کو کیا مقام عطا کیا تھا اس کے بعد گفتگو ہو ہی جناب حاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب جناب عبد المطلب ان کی خدمات اور ان کا نام عبد المطلب کیسے پڑا اس کی وجہ تسمیہ آپ کے سامنے بیان کی اس لیے کہ جناب عبد المطلب کا نام عبد المطلب نہیں تھا بلکہ ان کا نام شعبہ تھا تو یہ عبد المطلب کیسے مشہور ہوئے اس کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا اب آپ دیکھیں جناب عبد المطلب کی خدمات کیا ہیں جناب عبد المطلب یہ رسول اللہ کے دادا جناب حاشم کے بیٹے ان کی خدمات کیا ہیں اور انہوں نے کس طریقے سے ماحول بنایا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے آنے والے زمانے کے لیے تاکہ تبلیغ اسلام میں کوئی زہمت اور کوئی اسی طرح کی کوئی پریشانی نہ دیر پیش آئے جناب عبد المطلب کو جو ہم دیکھتے ہیں تو جناب عبد المطلب کہ کچھ ایسے افعال تھے کہ جن کو اللہ نے جزو شریعت بنایا یہ بہت اہم بات ہے کہ جب ابھی قرآن نازل نہیں ہوا دین نہیں آیا تھا اسلام نہیں آیا تھا اس وقت انہوں نے ایسے عامال انجام دیئے ایسے پاک و پاکزہ افعال انجام دیئے کہ جب اسلام آیا ہے تو اللہ نے انہیں افعال کو جزو شریعت بنا دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ کون گون سے افعال ہیں کہ جن کو اللہ نے اسلام جب آیا ہے جزو شریعت بنایا وہ پانچ افعال ہیں کہ جن کو اللہ نے جزو شریعت بنایا نمبر ایک باپ کی بیوی سے بیٹے کے لیے نکاح حرام پرار دیا یعنی سوتیلی ماہ جس عورت سے انسان نے شادی کی ہے اس سے اس کا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا یہ عمل اس وقت جناب عبد المتعلیم انجام دیا کہ جب اسلام نہیں آیا تھا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قائم ہوئی ہے تو اس وقت اللہ نے اسی شریعت کے حکم کو اس کو شریعت کا جزو بنایا دوسری چیز خمز کہ اللہ نے باقاعدہ جو حکم دیا ہے کہ اپنی آمدنی میں سے پانچوہ حصہ اللہ کی راہ میں خرج کرو تو یہ جناب عبد المتعلیم نے شروع کیا تھا جناب عبد المتعلیم نے باقاعدہ تمام لوگوں کو حکم دیا کہ دیکھو جو تم لوگ کماتے ہو اس میں سے پانچوہ حصہ اللہ کی راہ میں خرج کرو تو جناب عبد المتعلیم کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ جب اسلام آیا تو اس کو جزو شریعت بنا دیا دو چیزیں تیسری چیز خانے کعبہ کے تواف کے ساتھ چکر معین کرنا پہلے یہ طریقہ تھا کہ عرب جس طریقے سے آتے تھے وہ خانے کعبہ کے تواف کر لیتے تھے کسی نے دس شکر لگائے کسی نے بیس شکر لگائے مختلف انداز سے لوگ خانے کعبہ کے تواف کر لیا کرتے تھے یہ جناب عبد المتعلیم تھے کہ انہوں نے معین کیا کہ نہیں اس عبادت کو منظم کیا جائیں اپنی مردی سے نہیں بلکہ ساتھ چکر خانے کعبہ کے لگائے جائیں گے تب وہ تواف مکمل ہوگا چوتھے جس چیز کو اللہ نے جزو شریعت بنایا وہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی انسان قتل کر دے تو اس کی دیت سو اوٹ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا جو دیت دینی پڑے گی اس کو جو مختول کو جو وراثہ کو جو مال دینا پڑے گا وہ کتنے ہوں گے سو اوٹ ایک آدمی کی قیمت سو اوٹ یہ حکم بھی جناب عبد المتعلیم نے قیام کیا تھا کہ انسان کی اہمیت انسان کی قدر و منزلت معلوم ہونی چاہیے اس لیے کہ اس زمانے میں انسان کی کوئی اہمیت نہیں تھی جس کو چاہا قتل کر دیا لیکن جناب عبد المتعلیم نے بتایا کہ نہیں انسان کی اہمیت ہے اور اس کی دیت کتنی ہوگی سو اوٹ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور پانچوی سیس تھی سقایت الحاج حاجیوں کو آپ زمزم سے سیراب کرنا آج جو حجاج اکرام بیت اللہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ میں جانے کے بعد جو آوے زمزم پیتے ہیں وہ عمل بھی جناب عبد المتعلیم کا قائم کردہ ہے تو یہ پانچ چیز ایسی تھی کہ جب اسلام آیا نہیں حضور تھے نہیں قرآن نازل نہیں ہوا تھا وحی کا نزول تھا نہیں اس وقت جناب عبد المتعلیم نے انجام دیئے جن کو اللہ نے جزو شریعت بنایا اب یہیں پر روک کر میں آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب عبد المتعلیم ماد اللہ بدپرست تھے ہم کہیں سوال لے کہ وہ صاحب ایمان تھے یاد رکھئے کہ اگر جناب عبد المتعلیم بدپرست ہوتے تو اللہ کسی بدپرست کے عمل کو جزو شریعت نہیں بنا سکتا اس وقت شریعت شریعت متاہرہ ہے پاک و پاکیزہ شریعت ہے جس شریعت پر عمل کر کے انسان کو نجات حاصل ہو کرنا ہے اس شریعت کے افعال اور عامال جو ہیں وہ کسی کافر کے عمل کو نہیں قبول کر سکتے نہیں مانا جا سکتا کہ صاحب ایک بدپرست جو ہے اس کے عمل جو ہے جزو شریعت بن جائے اس لیے کہ اگر یہ بات ماننی جائے کہ بدپرست تھے تو خود اہل مکہ جس وقت رسول نے مخالفت کی تھی بدپرستی کی تو اس وقت اہل مکہ کہتے کہ صاحب آپ تو منع کر رہے ہیں اور حالانکہ شریعت میں ایک بدپرست کا عمل اللہ جو شریعت بنا رہا ہے تو آپ کیسے اس کو کر رہے ہیں تو رسول اللہ سے پہلے رسول کے باپ دادا نے ایسا کردار پیش کیا ایسی سیرت پیش کی کہ اگر اسلام آنے کے بعد کوئی عمل انجام دیا جائے تو کوئی حضورت پر اطراز نہیں کیا جا سکتا لہذا پاک و پاکیزہ سیرت اس طریقے سے اپنائی کہ اللہ نے اس کو جوزو شریعت بنایا اس کے ساتھ جناب عبد المطلب کی جو عظمت ہے وہ کس انداز سے جناب عبد المطلب نے زندگی گزاری روایت میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا امام نے فرمایا کہ حشر کے دن حشر کے دن اللہ جناب عبد المطلب کو پوری ایک امت بنا کر محسور کرے گا اکیل عبد المطلب کو پوری امت شمار کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ جناب عبد المطلب اکیلے تھے جب توہید کا پڑچہ ملند کیے ہوئے تھے جب کوئی اللہ کے آگے سر جکانے کے لئے تیار نہیں تھا اس ہوا جناب عبد المطلب تھے جنہوں نے توہید کا پڑچمبلند کیا یہ جناب عبد المطلب تھی جنہوں نے عاملی طور پر توہید کو ثابت کیا ایک ہوتا زبان سے کہنا ایک ہوتا عاملی طور پر پریکٹیکلی طور پر جناب عبد المطلب نے توہید الہی کو ثابت کیا ہے جیسے کہ واقعات آپ کے سامنے ہیں جناب عبد المطلب کے توہیدی پیغام کو آپ دیکھیں کہ جس کا بیان سگت کیا ہے کہ جس وقت اب رہا خانہ کعبوں کو ڈھانے کے لیے آیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں مشہور واقعہ ہے آپ کا سنا ہوا ہے جب اب رہا خانہ کعبوں کو ڈھانے کے لیے آیا ہے تو اس کا کیا منصوبہ تھا آپ دیکھیں عمالی توہید کیسے جناب عبد المطلب نے ثابت کی ہے اب رہا طاقت غرور اکڑا ہوا کہ میں خانہ کعبہ کو منعظم کر دوں گا خانہ کعبہ کا وجود بھی ختم ہو جائے گا چلا لشکر لے کر کوئی معمولی لشکر نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا لشکر نہیں بلکہ ہاتھیوں پر لشکر لے کر چلا ہاتھیوں پر لشکر کیوں لے کر چلا اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تک عربوں میں کبھی بھی ہاتھیوں کے ذریعے جنگ نہیں ہوئی ہے کبھی بھی کسی بھی میدان میں ہاتھیوں کا لشکر نہیں لیا گیا تو اب رہا چاہتا یہ تھا کہ جب میں ہاتھیوں کا لشکر لے کر جاؤں گا تو مکہ والے بہششت میں آ جائیں گے اور سلنڈر کر دیں گے اور میں آسانی سے خانہ کعبہ پر خبزہ کر لوں گا اور اس کو ختم کر دوں گا جب اس نے یہ پلاننگ کی اور باقاعدہ ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا اب ادھر جناب عبد المطلب ہے اور ادھر پوری حکومت اب رہا پورا لشکر اور لشکر بھی معمولی لشکر نہیں ہاتھیوں پر لشکر لے کر چلا طاقت کا غرور چلا ہائے کعے کے لیے کانے کعبوں کو ڈھانے کے لیے یمن کا بادشاہ تھا یہ تو اس نے یمن سے مکہ کی طرف کونچ کیا اور کونچ کرنے کے بعد اس نے مکہ کے باہر ایک جگہ قیام کیا ڈائریکٹ مکہ میں نہیں آیا مکہ سے باہر اس نے ایک جگہ چاونی بنائی وہاں پر قیام کیا اور واقعہ وہاں پر خیمیں نصف کر دیئے گئے وہاں پورا لشکر ٹھیک ٹھہرا ہوا تھا اور یہ بھی وہاں پر ابراہ مقیم تھا جناب عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ ابراہاں اس ارادے سے آیا ہے اب آپ دیکھیں اکیلے ہیں عبد المطلب ادھر ہزاروں کا لشکر اگر کوئی عام انسان ہوتا فوراں کعب جاتا گھبرا جاتا پریشان ہو جاتا کہ میں اکیلہ کیا اللہ کے گھر کے بچاؤں گا ادھر چھوئے اتنی بڑی طاقت اتنا بڑا باشا آیا ہے خانہ کعبہ کو اڑھانے کے لیے جب جناب عبد المطلب کو یہ معلوم ہوا تو جناب عبد المطلب نے کہا کہ میں ابراہاں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ابراہاں کو اطلاع دی گئی کہ جو مکہ کے سردار ہیں جن کا نام عبد المطلب ہے وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں جیسے ابراہاں نے یہ سنا کہ عبد المطلب مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس نے باقیادہ پوری تیاری کی کہ ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ عبد المطلب مجھ سے مروب ہو جائیں میں ان کے پر غالب آ جاؤں وہ مغلوب ہو جائیں چنانچہ اس کے ایک ہاتھی تھا جو سفید ہاتھی بہت مشہور اس کا ہاتھی تھا وہ بڑے بڑے مارکوں میں اس کو لے کر چلتا تھا اس نے باقیادہ اپنے فوجیوں سے کہا کہ اس کو سجاؤ اور سجانا بھی اس انداز سے کہ اس کے سر پر دو سینگ بنا دو لوہے کے اور اس کی سونے میں اس کے دانچ جو ہیں اس میں بھی دو تلواریں لٹکا دوں اور ایک عجیب شکل کا قتمناک ہاتھی دے کر انسان فوراں دہشت میں آ جائے گا اس شکل و صورت کا جب عبد المطلب آئے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے تو ہاتھی کو تم سامنے لے کر آنا وہ ہاتھی اس کا صدا ہوا ہاتھی تھا بہت اس سے محبت کرتا تھا بہت زیادہ اس کو چاہتا تھا جب جناب عبد المطلب پہنچے ہیں تو عبرہ بیٹھا ہوا تھا عبرہ مغرور وہ کسی کی تازم کے لیے نہیں اٹھتا تھا بلکہ سب کو حکم یہ تھا کہ جو آئے گا وہ آ کر عبرہ کو پہلے سجدہ کرے گا پھر گفتگو ہوگی یہ اصول تھا اس کے دربار کا چنانچہ ایک عبرہ سامنے بیٹھا ہوا تھا جناب عبد المطلب کہ آنے کی اطلع درباریوں نے دی کہ عبد المطلب آ گئے ہیں اب جناب عبد المطلب پہنچے اس کا اصول کیا تھا جو بھی آئے گا پہلے سجدہ کرے گا بعد میں اندر داخل ہوگا لیکن جناب عبد المطلب بلا کہاں سجدہ کرنے والے سر بلند کر کے چلتے چلے گئے آج تک عبرہ کسی کی تازم کے لیے نہیں اٹھا تھا لیکن جیسے ہی جناب عبد المطلب کا روب جلال دیکھا عبرہ بیٹھا نہ رہا بلکہ تازم کے لیے کھڑا ہو گیا اب رہا بھی پریشان کی کیا ہو گیا میں نے تو آج تک کسی کی تازم نہیں کی کیا ایسا جلال ہے اس شخص کے اندر کہ میں بھی تازم کے لیے کھڑا ہو گیا خیرہ کھڑا ہو گیا بٹھایا گفتو کو شروع ہوئی پوچھا آپ نے کیوں زحمت کیوں کیوں تشریف لائیں اب آپ دیکھیں جو جواب دیا جواب میں کتنا سکون بہت ہی وقار بہت ہی اتمنان نہ اس پر تراب ہے نہ گھبرات ہے نہ بیچے نہیں کہا کہ آپ کیوں تشریف لائیں کہا کہ اب رہا تیرے لشکر نے لشکر والوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ تُو میرے اپنے لشکر والوں سے کہے کہ انہوں اونٹوں کو آزاد کر دیں اب کتنی چھوٹی سی بات درہاوے عبد المطلب نے کہی بہت جیسے یہ بات کہی ایک مرتبہ اب رہنے چہرہ دیکھا کہا کہ اے عبد المطلب آپ سردار ہیں یہاں کے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کے سلسلے میں مجھ سے گفتو کریں گے میں جیسے ارادہ سے آیا ہوں سلسلے میں آپ مجھ سے گفتو کریں گے آپ تو چند اوٹوں کے بارے میں مجھ سے گفتو کرنے کے لیے آئے ہیں اب بات یہاں تک پہنچی ایک جواب سنیں آپ اسے کہتے ہیں عملی توحید اب کتنا سکون پایا جا رہا ہے جواب میں کہتے ہیں اب رہا ان اوٹوں کا مالک میں ہوں لہذا ان کی فکر مجھ کو ہے خانہ کعبہ بھی لا وارث نہیں ہے اس کا وارث موجود ہے وہ کچھ اس کی حفاظت کر لے گا اب یہ جواب ہر انسان نہیں دے سکتا اس جواب کو دینا آسان بات نہیں ہے اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن آیا ہی خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے گھر کو تباہ کر دے برباد کر دے اور کتنے سکون کے ساتھ اب جناب عبد المطلیب نے کہہ دیا کہ ہاں اس کا وارث موجود ہے اس کا مالک موجود ہے وہ خود بچا لے گا تو ابراہ حیران رہ گیا اور اس نے کہا کہ کتنا یقین اس انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ میری دکھنے والی طاقت پر اس کو اتنا یقین نہیں ہے تو جو میری دکھنے والی طاقت پر اس کو یقین نہیں ہے بلکہ اس کو نہ دکھنے والی طاقت پر اتنا یقین ہے دکھ رہا تھا سامنے لشکر موجود ہے اسلام موجود ہے حملہ ہونے والا ہے لیکن میری طاقت پر اس کو یقین نہیں ہے یقین ہے تو اس طاقت پر یقین ہے کہ جو دکھائی نہیں دیا رہی ہے بس اسی کو تو کہتے ہیں ایمان غیب پر ایمان لانا ہی تو اصلی ایمان ہے آج جو لوگ بحث کرتے ہیں کہ صاحب ایمان تھے کہ نہیں ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے یاد رکھئے ظاہر کو دیکھ کر اظہار ایمان کرنا اور بات ہے لیکن غیب پر یقین کا اظہار کرنا یہ عبد المطلب کی شان سلامت بھی جبر محمد یہ کوئی محمد جباد نہیں تھی اتنا یقین اتنا یقین کے ساتھ کہاں کہ اللہ موجود ہے بس ذہن انسانی کو جھنجوڑا آب راہے کو جھنجوڑا کہ یہ تو سمجھ رہا ہے کہ تو ہی مالک ہے تو جو چاہے کر سکتا ہے نہیں بلکہ اللہ موجود ہے خانہ کعبہ کا محافظ موجود ہے چاہے دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو لیکن اس کی طاقت موجود ہے اب یہ ہیں اکیلے جناب عبد المطلب کہ جو آب راہے جیسی طاقت سے مقابلہ کر رہے ہیں اور توہید کے پرچم کو برنگ کر رہے ہیں یاد رکھئے گھر میں بیٹھ کر توہید کا کلمہ پڑھنا اور بات ہے لیکن بنے ہوئے خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توہید کا اعلان کرنا یہ عبد المطلب کی شان یہ کوئی معاملی بہت نہیں ہے ایسے ذات کے ایمان کے بارے میں بحث ہوتی ہے جب اللہ نے دیکھا کہ عبد المطلب کو مجھ پر اتنا یقین اتنا بھروسہ کہ نہ کوئی استراب نہ کوئی بیچینی نہ گھبرات وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے سامنے آ کر گل گل آئیں گے روہیں گے معافی مانگیں گے اور کہیں گے اب راہ ایسا نہ کر لیکن کہنا تو کوئی بھی استراب نہیں ہے بہت سکون سے جواب دے رہے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک ذات پر یقین ہے اور جب اللہ نے دیکھا کہ عبد المطلب کو میری ذات پر اتنا یقین ہے اتنا یقین ہے تو نتیجہ کیا ہوا آپ نے خود دیکھا کہ ادھر لشکر چل لہا ہے ہاتھوں کا لشکر فوجی لوہے میں گروبے ہوئے ہیں خولت لوہے کا زیرہ لوہے کی تارا سامز و سامان لوہے کا ہے تیاری ہے خانہ کعبہ کا حملہ کرنے کی جناب عبد المطلب یہ بات کہہ کر خانہ کعبہ میں آئے اور خانہ کعبہ میں آنے کے بعد خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور آنے کے بعد کا پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے کہ یہ دشمن کیا چاہتا ہے کس ارادے سے آیا ہے میں اکیلا ہوں تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا بس یہ کہہ کر ابھی ملے ہی تھے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ ذرا پہاڑی کے اوپر جاؤ اور جانے کے بعد دیکھو کیا آثار نظر آ رہی ہیں اب یہاں پر روک کر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جناب عبد المطلب کو کیا معلوم کیسے معلوم کہ آزاب آئے گا اور بیٹے کو بھیگا پہاڑی کے اوپر جاؤ جا کر دیکھو کچھ آثار نظر آ رہے ہیں یہ بھی تک سوال ہے اللہ کیسے آزاب نازل کرے گا کیا صورت ہوگی یہ تو سب کچھ نہیں معلوم جناب عبد المطلب کو کوئی بتانے والا نہیں کوئی وہی نہیں کچھ نہیں لیکن اللہ اکبر جیسے ہی پلٹے ہیں فوراں کہا کہ بیٹا جاؤ جا کر پہاڑی پر دیکھو تمہیں آسوان پر کچھ نظر آ رہا ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ اگرچہ عبد المطلب پر وہی نہ نازل ہو رہی ہو لیکن ان کے اندر ایک ایسی الہامی کیفیت پائی جا رہی تھی کہ جس سے یقین کا اظہار ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے اللہ کو گواہ بنایا ہے اللہ کی طرف میں نے اللہ لگائی ہے تو یقیناً غیب سے مدد ضرور ہوگی یہ ہوتا ہے اللہ پر یقین جب انسان کو اللہ پر یقین ہوتا ہے تو یقیناً غیب سے بھی مدد ہوا کرتی ہے بیٹا پہاڑ کے اوپر گیا جانے کے بعد ادھر دیکھا ایک مرتبہ اترے اترنے کے بعد کہا کہ بابا ہاں میں ادھر سے کچھ ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے کچھ سیاہ چادر اڑی چلی آ رہی ہے اللہ افاق پر جیسے کچھ سیاہ چادر اڑی چلی آ رہی ہے اب جراب عبد المطلب نے اس طرف دیکھا اب کیا دیکھا کہ چھوٹی 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 چھوڑیاں جھن بنائے ہوئے چلی آ رہی ہیں اور ان چھوڑیوں نے پہلے خانہ کعبہ کا تواف کیا ساتھ چکل لگائیں اللہ افاق پر خانہ کعبہ کا تواف ساتھ چکل لگائیں اور چکل لگانے کے بعد اب جو انہوں نے حملہ کیا ہے کیسا حملہ کے قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ علم ترہ کیف فعل ربکا بیاساب الفین یہ واقعہ یقین کی اس منزل پر خائز تھا کہ خداوندعالم کو قرآن مجید میں پورا سورہ نازل کرنا پڑا یہ پورا سورہ جناب عبد المطلب کی یقین کی دلیل ہے کہ جناب عبد المطلب کو اللہ کی ذات پر کتنا یقین اور کتنا بھروسہ تھا کہ اگر بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں لا لگاتا ہے تو یقینن غیب سے مدد ضرور ہوتی بس وہ چھوڑیاں چھوٹی چھوٹی چھوڑیاں ان کا وجود ہی کیا ان کے پنجوں میں ان کی چھوٹے چھوٹے پتھر وہ پتھر جس پر بھی گر جاتا تھا وہ دشمن حلاک ہو جاتا تھا پورا لشکر کاسوی معقول چبھائے ہوئے بھونسے کے مانند ہو گیا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی پورا لشکر ختم ہو گیا فنا ہو گیا حلاک ہو گیا بس جب جناب عبد المطلب نے یہ دیکھا کہ لشکر کہ جو آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے کہہ کا حملہ چھوٹی چھوٹی چھوڑیوں کے ذریعے حملہ کیا تھا یہ بھی آپ فلسفہ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ نے طاقت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا اب رہے وہ غرور تھا کہہ پر طاقت پر وہ ہاتھیوں پر لشکر لایا تھا تو اللہ چاہتا تھا وہ ادھر سے بھی وہ ہاتھیوں کا انتظام کر سکتا تھا اللہ ہر شہر پر قادر ہے لیکن نہیں طاقت کا اظہار ادھر ہو رہا تھا ادھر اللہ نے طاقت کا اظہار نہیں کیا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جو نقلی خدا ہوا کرتا ہے اس کو اپنے لشکر کی طاقت پر بھروسہ ہوا کرتا ہے لیکن جو اللہ اصلی ہے اس کو اپنے طاقت پر نہیں ہے بلکہ جس میں چاہے گا اس میں طاقت پیدا کر دے گا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہاتھیوں میں طاقت و قوت ہے لیکن اللہ نے کہا یہ ہماری قدرت ہے اگر ہم چاہیں گے تو پرندہ میں اتنی طاقت پیدا کر دیں گے کہ پورا لشکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ یقین کی دلیل ہے جناب عبد المطلب کی کہ جناب عبد المطلب نے کس طریقے سے اپنے یقین کا اظہار کیا اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو یاد رکھو اپنے اللہ سے جتنا تم رابطہ رکھو گے جتنا رابطہ رکھو گے اتنی تمہاری دلی بات پوری ہوتی چلی جائے گی اگر بندہ اپنے اللہ سے اللہ نہیں لگاتا اپنی مشکل اللہ کے سامنے پیش نہیں کرتا تو یاد رکھئے اللہ کہتا کہ بندے اسے چاہتا کہ بندے اس مسئلے کو حل کریں تو پھر بندے ہی حل کریں گے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا لیکن ہاں جو اپنے مسئلے کو اللہ کے سپورت کر دیتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد کرتا یہ واقعہ اتنا اہم تھا کہ جس کو باقیتہ تاریخ نے بیان کیا اور قرآن مجید نے بھی اس کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ جو جناب عبد المطلق کی اہم خدمت ہے وہ ہے چاہے زمزم کا تلاش کرنا جو چمزم کا کواں تھا وہ ختم ہو چکا تھا بند ہو گیا تھا ایسا ہوا تھا کہ جناب اسمائیل کے بعد جو کواں تھا وہاں پر جو قبیلہ رہتا تھا ان میں آپس میں کچھ جھگڑے بھی لڑھائیاں ہوئیں تو اس زمانے میں لوگوں نے اس کواں کو بند کر دیا تھا خانہ کعبہ میں جو تبرکات رکھے ہوئے تھے جو سامان رکھا تھا وہ بھی اس کواں میں ڈالا اور اس کے بعد کواں بند ہو گیا تھا یہاں تک ایک زمانہ گزر گیا جناب عبد المطلق کا زمانہ آیا میں بیٹھے ہوئے تھے آنکھ لگی جب آنکھ لگی تو ایسا محسوس کیا کہ کوئی خبر دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اے عبد المطلق تم اپنے جد اسمائیل کی یادگار چاہے زمزم کو تلاش کرو بچ جیسے ہی آواز سنی فوراں جناب عبد المطلق بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد ادھر در دیکھا کہ واقعا ہمارے دادا اسمائیل کی یادگار سمزم تھا کواں تھا وہ نظر نہیں آتا لہذا اس کو تلاش کیا جائے جناب عبد المطلق نے اپنے بیٹے حارس کو لیا حارس سب سے بڑے بیٹے تھے ان کو لیا اور ان کو لینے کے بعد کہا کہ ہم خانہ کعبہ میں اس چشمے کو تلاش کرتے ہیں جو جناب اسمائیل کی یادگار چنانچہ جناب عبد المطلق اٹھے اٹھنے کے بعد زمین کو دیکھا کہ کہاں اس کو تلاش کیا جائے ایک جگہ کو موین کیا کہ اس کی کھدائی ہونی چاہیے ہو سکتا ہے چشمہ یہاں جب جناب عبد المطلق نے کھدائی کرنا چاہی تو یہ مکہ والے پریش مکہ سامنے اور آنے کے بعد کہاں کہ عبد المطلق ہم آپ کو یہاں پر کواں نہیں کھو دینے دیں گے کہا کیوں کہا کہ یہ یہاں پر ہمارے بوت رکھے ہوئے ہیں اس سے ہمارے بوتوں کی توہین ہوگی یہاں پر یہ آپ کام نہیں کر سکتے جناب عبد المطلق نے کہا نہیں مجھ کو حکم دیا گیا ہوں گا تو ناچے جناب عبد المطلق نے کھدائی شروع کی جب کھدائی شروع کی تو جب نیچے پہنچے گہرائی میں پہنچے تو کچھ آسان نظر آنے لگے کہ ہاں یہاں کواں تھا جب اور نیچے پہنچے اور نیچے پہنچے تو روایت میں ملتا ہے کہ اتنی خشبو وہاں سے آنا شروع ہی اتنی خشبو آنا شروع ہی کہ جناب عبد المطلق بھی پریشان ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہیں پہ وہ کواں ہے اس لیے کہ اتنی خشبو اتنی نیچے زمین کے نیچے ہونا یہ کوئی اہم بات نہیں ہے بلکہ کوئی خاص بات ہے یہیں پہ وہ چشمہ چنانچہ جناب عبد المطلق نے اور کھدائی کی کھدائی کی یہاں تک کہ وہ چشمہ نمائی ہو گیا اب جب چشمہ نمائی ہو گیا تو اس میں جو تبرکات تھے خانہ کعبہ کے جن کو اس میں ڈال دیا گیا تھا وہ تبرکات اس میں سے نکلنا شروع ہو گئے جن کو اس میں سے نکلنا شروع ہو گیا موسیقی 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 تو جب کوئے کی خدائی شروع ہے اس میں تبرکات نکلنا شروع ہے تو اسی وقت نظر مانی تھی جناب عبد المطلب نے وہ نظر کیا تھی وہ یہ تھی کہ اگر اللہ مجھ کو دس بیٹے آتا کرے گا اس لئے مسئلہ یہ تھا کہ صرف ایک بیٹے تھے جناب حریس جو اس وقت موجود تھے اور وہاں خدائی میں بہت زہمت ہو رہی تھی تو اس وقت نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھ کو دس بیٹے آتا کرے گا تو اس میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کے راہ میں قربان کروں گا ایک بیٹے کو میں اللہ کے راہ میں قربان کروں گا اب دیکھیں یہ بھی کتنی بڑی قربان ہی جناب عبد المطلب پیش کرنے کے لئے جا رہے ہیں تنانچہ اللہ نے ان کو دس بیٹے آتا کی وہ دس بیٹے کون کون ایک تھے حریس دوسرے جناب عبداللہ تیسرے جناب عبو طالب جناب عبداللہ اور جناب عبو طالب دونوں ایک ہی ماں سے تھے ان کے دونوں کی ماں ایک تھی جناب عبد المطلب کی چھے شادیاں ہوں تھی ایک کے بعد ایک چھے شادیاں لیکن جناب عبداللہ اور جناب عبداللہ کی ماں ایک ہی تھی جن کا نام تھا فاطمہ مغزومہ فاطمہ مغزومہ یہنہ رسول اللہ کے دادی کا نام بھی فاطمہ تھا مولا علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ مغزومہ ایک قبیلہ تھا اس سے ان کا تعلق تھا اسی طریقے سے جناب ابو طالب جناب عبداللہ سگیب تھے اس کے علاوہ جناب حریص جناب عباس جناب حمزہ اور جناب حجل اور جناب زرار اور جناب عداق یہ بیٹے تھے کہ جناب عبدالمتلیب کے تھے اب جب وہ کھوے میں سے تبرکات نکلنا شروع ہوئے تو اس میں جو نکلے دو تو سونے کی ہیران نکلے دو سونے کی ہیران نکلے اور کچھ تلواریں نکلیں اور کچھ زرہیں نکلیں جب یہ سمان بہا نکلا تو قریش موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ بہت مہا نکلنا سونے کی ہیران اور سونا اور سب چیزیں نکل رہی ہیں تو وہ لے کہ ساب اس میں ہم بھی حصے دار ہیں ہم کو بھی آپ یہ مال دیجئے تو جناب عبدالمتلیب نے کہا یہ کیا بات ہے تم تو ابھی تک مخالفت کر رہے تھے پہاکنین صاحب مال لکھلا ہے ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے یہ دنیا کے عام فطرت ہے کہ جب کوئی اچھا کام شروع ہوتا ہے تو اس کے مخالفت ہوتی ہے اور جب اس میں کامیابی ملتی ہے تو ہر انسان اس میں حصے دار بن جاتا ہے کہنے صاحب ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے اور ہم بھی یہاں کے رہنے والے ہیں ہمارا اس میں حق ہے تو جناب عبدالمتلیب نے سنو ایسا ہے کہ یہ دو ہرن جو ہیں سونے کے یہ خانے کعبہ کی مل گیا تھے وہ ہرن کون تھے وہ ہرن سونے کے تھے کہ جس کوئی ایران کا بادشاہ تھا اردو شیر بابا کان اردو شیر بابا کان بادشاہ گزرا ہے اس نے نظروانی دی خانے کعبہ میں کہ اگر میں رفنہ کام ہو گیا تو میں خانے کعبہ میں سونے کے ہرن چڑھاؤں گا تو اس نے باقیدہ سونے کے ہرن بنوائے اور لاکر اس نے خانہ کے کعبہ کی چھت پر رکھ دیئے تھے تو وہ خانے کعبہ کی مل گیا تھے جناب عبدالمتلیب نے کہا کہ یہ سونے کے ہرن تو خانے کعبہ کی مل گیا تھے اب بچتی ہیں زیرہیں اور تنواریں اردو میں ہم جو ہیں فیصلہ کرتے ہیں اور فیصلہ جب قرے سے کرتے ہیں کہ قرہ ڈالتے ہیں جس کے رام جو نکلے گا اس کو وہ دے دیا جائے گا کہا ٹھیک ہے کہا کون کون کہا ایک تو میں حصے دار ہوں اس لیے کہ میں نے محنت کی ہے کونہ کھوڑا ہے میں نے نکالا ہے لہذا میں حصے دار ہوں دوسرے خانے کعبہ حصے دار ہوں اس لیے کہ زمین خانے کعبہ کی ہے پروپرٹری خانے کعبہ کی ہے ہم نے وہاں کونہ کھوڑا ہے لہذا خانے کعبہ بھی اس کا حصے دار ہے اور تیسے تم لوگ کہہ رہا ہو کہ ہم کو بھی ملنا چاہیے لہذا تم بھی اس میں شریف ہو اب ہم قرہ ڈالتے ہیں قرہ جس کے نام نکلے گا اس کو یہ محل دے دیا جائے گا چنانچہ قرہ ڈالا گیا جب قرہ ڈالا گیا تو اس میں تلوار نکلی خانے کعبہ کے نام اور زرہ نکلی جناب عبد المطلیب کے نام اب یہ کفارہ مکہ جو تھے یہ سب خالی ہاتھ رہ گئے انہوں نے بہت اپنی توہین محسوس کی کہ صاحب یہ ہماری بہت توہین ہوئی حالانکہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں یہاں رہتے ہیں خدمت کرتے ہیں اور ہم کو کچھ نہیں ملا جناب عبد المطلیب نے کہا کہ نہیں اس میں ہم نے کوئی نہیں کیوں فیصلہ کیا ہے بلکہ یہ تو قرے سے فیصلہ ہوا ہے جو قدرت کو منظور ہے وہی ہوا چنانچہ خانہ کعبہ میں وہ ہرن رکھ دیئے گئے اور تلوارے بھی خانہ کعبہ میں آویزہ کر دی گئیں اب جب پانی کا سلسلہ شروع ہوا تو جناب عبد المطلیب نے حکم دیا کہ جو بھی حچ کرنے کے لیے آئے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس پانی کو پیئے اپنے سر پر رکھ ملے آنکھوں پر ملے مو پر ملے اس لیے کہ یہ تبرک ہے کہ جو ہمارے جد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد گا رہا ہے اب یہ تمام چیزیں جو تھی خانہ کعبہ کے تبرکات خانہ کعبہ میں موجود تھے یہاں تک ایک زمان آیا فتح مکہ کا زمان آیا حضور کا زمان آ گیا جب تک یہ تمام چیز تمام تبرکات وہاں پر موجود تھے جب فتح مکہ ہوا اور حضور خانہ کعبہ میں آئے تو وہاں پر سونے کے بت رکھے ہوئے تھے سونے کے ہران رکھے ہوئے تھے تو لوگوں نے پوچھا کیا کیا جائے ان کا تو حضور نے کہا کہ یہ چڑھا ہوا ہیں لوگوں نے ایسی رکھا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن جب یزید کا زمان آیا تو اس زمانے میں جا کر وہ تمام تبرکات وہاں سے لوٹ لئے گئے جب یزید کی فوج نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگائی تو یہ تمام تبرکات ختم ہو گئے تو یہ جناب عبد المتلیب تھے جنہوں نے باقاعدہ چشمہ زمزم کو تلاش کیا آج ہم حج کرنے جاتے ہیں آج مسلمان حج کرنے جاتے ہیں اگر جناب عبد المتلیب نے اس کو تلاش نہ کیا ہوتا تو آج ہم اس نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکتے سکتے ہم محروم رہتے ہیں ہم کو عابض زمزم نہیں مل سکتا تھا تو اب آپ مجھے بتائیں یہ اتنی جس کی خدمات ہوں اس شخص کے بارے نہیں کہنا کہ صاحب ایمان نہیں تھے یا یہ بد پرست تھے اب آپ مجھے بتائیں کہ پھر صاحب ایمان کسے کہتے ہیں جس نے اسلام کے آثار کا تحفظ کیا جس نے اسلام کی تبلیغ کے لیے زمینہ اہم بار کیا اس سے بڑھکڑ صاحب ایمان کون ہو سکتا ہے یاد رکھئے یہ عجیب انداز ہے دنیا کا کہ جو آثار اسلامی کو مٹائے اس کو تو مسلمان کہا جاتا ہے اور جو آثار اسلامی کا تحفظ کرے اس کو صاحب ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ جناب عبد المتلیب تھے جن کی خدمات ہیں اور کس طریقے سے جناب عبد المتلیب نے یہ زمینہ ہموار کیا رسول کی تبلیغ کے لیے کہ جب آٹھ سال تک جناب عبد المتلیب کے ساتھ رسول اللہ رہے اب انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی بات کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں کہ یہ انداز تھا جناب عبد المتلیب کا کہ انہوں نے رسول اللہ کے سلسلے میں کیسے زمینہ ہموار کیا سفید ہاتھی جو تھا وہ آگے آگے چل لہا تھا اب رہے تھا کہنا یہ تھا کہ جس جنگ میں بھی یہ ہاتھی آگے آگے رہے تھا اس میں مجھے فتح یقینی اس کو یقین تھا ہاتھی کے اوپر کہ یہ آگے آگے چل لہا ہے اس کو بہت سجایا گیا تھا بہت آراستہ کیا گیا تھا اب چلا جب وہ چلا ہے تو رات ملتا کہ جب اس سے کہا گیا کہ چل خانہ کعبہ کی طرف تو وہ آگے کی طرف نہیں بڑھا بیٹھ جاتا تھا سب پریشان ہر آجی نے کوشش کر لی کہ یہ ہاتھی آگے بڑھے لیکن وہ نہیں بڑھتا تھا لیکن آج جب اس کا روک دوسری طرف موڑتے تھے تو فوراں چلنے لگتا تھا لیکن خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کیلئے وہ تیار نہیں تھا ابراہ پریشان کہ یہ تو میرا بہتی مطیف اور موردار رہتی ہیں کہنا مانتا ہے لیکن آج جی کیا ہو گیا اس کو گویا جانور تھا لیکن اس کو معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا سلام آدمی جو آدمی وہ آخر دانا الحمدللہ رب العالمین ہاں تو جب وہ حملہ ہوا تھے وہ بھی ہلاک ہوگی سب ختم ہو گئے جب پتھر بڑسے ہیں تو وہ سب ختم گیا پورا کاسوی معکول پورا لشکر جو تھا چبائے ہوئے بھوسی کی طرح ہو گیا اور یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ اسی سے سال شروع ہوا عام الفیل کا عام الفیل ہاتھیوں والا سال اسی سال رسول اللہ کی بلادت ہوئی تھی پہلی عام الفیل کو جب سال کا تائجن ہوا اتنا مشہور واقعہ ہوا یہ پوری سردہ من عرب پر کہ اس سے سالی کا آغاز کر دیا گیا ہجری سے پہلے عام الفیل عام الفیل فیل کہتے ہیں ہاتھی کو ہاتھی والا سال تو رسول اللہ کی بلادت پہلی عام الفیل میں ہوئی اسی سال جس سال یہ واقعہ ہوا ہے جتنا اہم واقعہ تھا کہ جس سے پورے عرب میں ایک حیرت تھی کہ کیسے ہو گیا اب رہا اتنی طاقت والا خانے کا وہ گڑھانے کے لئے آیا ہے لیکن کتنی آسانی سے یہ مسئلہ ہو گیا یہ اللہ کی طاقت ایک سبق ہے ہم سب کے لئے کہ انسان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کسرت کی دھر ہے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے حق کی دھر ہے اگر حق پر یہ ایک بھی فرد حق پر ہیں تو وہی سب سے بڑا طاقتور ہے اس لیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کانا ابراہیم وہ امتاں کانے تھا اکیلے ابراہیم پوری امت تھے ان کے زمانے میں بھی اکیلے وہ اللہ پرست تھے باقی سب بڑھ پرست تھے باقی آپ کے سامنے کہ پورے شہر میں سارے بڑھ پرست اکیلے جناب ابراہیم تھے تو اللہ نے ابراہیم کا دل رکھنے کے لئے کہا ابراہیم تم اپنے کو تنہا محسوس نہ کرو بلکہ کانا ابراہیم وہ امتاں قانتاں تم تو پوری امت ہو اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حشر کے دن اللہ عبد المطلب کو پوری امت کی طرح میں شور کرے گا جو اکیلے تھے ابراہی کا لشکہ پورا ایک طرف وہ اکیلے تھے مقابلے کے لئے تو اللہ نے کہا ابراہیم عبد المطلب اکیلے نہیں اور پوری امت ہو تم تم نے وہ کام کیا جو پوری قوم کیا کرتی ہے وہ تم نے اکیلے اس کام کو انجام دیا لہذا یہ واقعات سے ہم کو عبرت حاصل کرنی ہے اس لئے قرآن کہہ رہا ہے ان واقعات میں عبرت ہے نصیت ہے انسان خلی سننا نہیں ان واقعات کو بلکہ اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے اپنے ایمان میں جلہ پیدا کرنا ہے تب ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور سچے مومین کہے جا سکتے ہیں وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعالی محمد سلوات وبرمہ محمد موسیقی